السلام علیکم محترم ناظرین بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ دوستوں کے لیے ایسا پیارا سا نسخہ جس کی ہمارے دوا خانہ پر بہت ہی مشہوری بھی ہے اور لوگ دور دور سے ہم سے مگواتے ہیں میں نے سوچا آج میں ان بھائیوں کے لیے اگر کوئی خود بنانا چاہتا ہے خود بنا لے آج ان کو مکمل نسخہ اجزائے ترقیبی کے ساتھ شیئر کروں گا دوستو یہ جو نسخہ ہے ان بائیوں کے لیے ہے ان دوستوں کے لیے ہے ان مہوں بہنوں کے لیے ہے ان بیٹیوں کے لیے ہے جن کے بال گرتے ہیں بال لمبے نہیں ہوتے یعنی بالوں کے آگے سے دو موں بن جاتے ہیں ان کے لیے ان بائیوں کے لیے جن کے سر کے بال جھڑ جاتے ہیں دوستو آپ نے پنساری کی دکان سے پانچ چیزیں خریدنی ہے پہلے نمبر پر آپ نے کلونجی خریدنی ہے یہ دیکھئے دوسرے نمبر پر آپ نے ریٹھے خریدنے ہیں تیسرے نمبر پر آپ نے عاملہ خریدنے ہیں یہ عاملہ ہے یہ دیکھئے دا یہ آپ نے تین چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں دو چیزیں آپ نے اور خریدنی ہے ایک تو آپ نے مہندی کے پتے خریدنی ہے دوسرا سکھا کا ہی خریدنی ہے یہ پانچیں چیزیں ہم بزند لینی ہے آپ نے ان کو الہدہ الہدہ کرنا ہے یا اکٹھے کرنا ہے پانچوں چیزوں کو باریک پوڈر کرنا ہے جیسا کہ یہ ہے اس کے اندر یہ پانچیں چیزیں ہم نے ڈال دی یہ دیکھئے دوستو اب ہم آپ کو اس نسخے کو آگے بنانا کیسے ہے لگانا کیسے ہے یہ مکمل شیئر کریں گے آپ سے لیکن آپ کو بھی ایک کام کرنا ہوگا آپ کو اگر یہ ویڈیو پسندہ آ رہی ہے تو لائک کا بٹن دبا دیں گھنٹی والا بٹن دبائیں گے تو آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو ملتی رہے گی اور ساتھ سبسکرائب بھی کر دیں ہمارے چینل کو تاکہ آپ کو ہر طبی جانکاری ہوتی رہے میرے دوستو یہ بہت ہی کمال کا نسخہ ہے اور گھرنٹی سے نسخہ ہے اگر کسی بھائی کو فیدہ نہ ہو ہمیں کال ضرور کیجئے گا اور ہم گھرنٹی سے بات کرتا ہے میرے بھائیوں ہم گھرنٹی سے بات کر رہے ہیں گھرنٹی سے سو فیصد نہیں تو ننانوے فیصد گھرنٹی سے یہ اس سے فیدہ ہوگا میرے بھائیوں مجھے امید ہے کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا ہے اور آپ نے لائک بھی کر دیا ہوگا اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو کمنٹ میں ضرور کیجئے گا ہم آپ کی مکمل رہنمائی کریں گے اب آتے ہیں کہ ہم نے اس نسخے کو تیار کس طرح کرنا ہے جن بہنوں کے لیے بیٹیوں کے بال ان کے آگے سے دو موں بن جاتے ہیں ان کے لیے جن کے بال گرتے ہیں ان کے لیے اور جن کا جن نوجوانوں کے بال سر سے اتر جاتے ہیں گھنجا پانو جاتا ہے ان کے لیے اور یہ بالوں کو لمبا بھی بہت کرتا ہے یہ نسخہ دوستو آپ نے پانچ چیزیں لینی ہے پھر نوٹ کر لیں ایک تو آپ نے کلونجی لینی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کلونجی جو ہے نا یہ کلونجی ہر بیماری کی شفاہ ہے یہ ریٹھے ہیں بہت ہی کارہمد چیز ہیں یہ عاملے ہیں ہمارے پاس جو باقی اشیاء سے ہم نے ان کو بھریک پوڈر کر لیا ہے لیکن اب سکہ کئی اور مہندی کے پتے جو ہمارے پاس کام تھے اس لیے ہم آپ کو نہیں دکھا سکے لہٰذا ہم معذرت خواہ ہیں لہٰذا ہم نے اس نسخے میں پانچ اشیاء شامل کی ہیں مہندی کے پتے لینے آپ نے یہ ذہن میں رکھئے گا آپ نے بزاری مہندی بھریک پوڈر نہیں لینا آپ نے خود پوڈر کرنا ہے یہ بات ذہن میں رکھئے نمبر دو یہ پانچ چیزیں لے کر آپ نے بھریک پوڈر کر لینا ہے تو آپ نے اسی کو کسی برتن میں ڈال دینا ہے جیسے ہم نے کھرل میں ڈال دیا ہے آپ نے ایک کریانے کی پنساری کی دکان سے یا کریانے کی دکان سے دتو والوں کا گلاب کا ارک لینا ہے یہ دیکھ لیجئے دوستو آپ نے دتو والا ارک جو ہے یہ دیکھ لیں اس جو ہم نے یہ جو نسخے کا پوڈر بنایا ہے اس کو ایسے ڈال دینا ہے آپ نے اس کو مہندی کی شکل میں بنا دینا ہے ایسے آپ اس کے اندر عورتوں کے لیے تو زیادہ بنے گی اگر لڑکے ہیں تو ان کے سر پہ تھوڑی مہندی لگتی ہے یہ تو اگر لڑکے اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں ایک عدد لیمن بھی ڈال لیں اگر عورتیں استعمال کرنا چاہتی ہیں تو وہ دو عدد لیمن ڈالیں تاکہ آپ کے بالوں کے اندر چمک بھی ایسی پیدا ہوگی دور سے لشکاریں آئیں گے میرے بھائیو یہ بہت ہی پیارا سن اس کا ہے یہ دیکھ لیں گے ایسے آپ نے تیار کر لینی ہے اب آپ نے اس کو ایک گھنٹے کیلئے رکھ دینا ہے اس کو آپ نے ایک گھنٹے کیلئے رکھ دینا ہے اب آگے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے تو اس سے پہلے کہ میں آپ کو پھر کہوں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا گھنٹی والا بٹن بھی دبا دیں لائک بھی کریں تاکہ آپ کو پوری ویڈیو مل سکے دوستو اگر کسی بھائی کے یا دوست کے سر کے بال جڑ چکے ہیں جیسے یہ اس جگہ پر آپ نے مہندی کی طرح ایسے لگا دینا ہے پریگ لیپ کرنا ہے آپ نے سر کے اوپر جہاں جہاں آپ کے بال نہیں ہیں آپ نے ایسے دوست کے بھی this